اسلام علیکم ناظرین یقینہ آپ سب خریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہوں اس کی وجہ نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا سے پوری طرح سے دور گیا ہوں لیکن کچھ ذاتی وجہات یہ ایسی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ٹائم نہیں دے پر جس عراقے سے میرا تعلق ہے یہاں پر ہمارے پاس اسکون یا انٹرنیٹ کی جو فیسیلیٹیز ہوتی ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس سگنل نہیں ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سوالیت میسر نہیں ہے ہمارے پاس روڈ کی جو حالات تھے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم روزانہ دوسرے علاقوں تک جا کے سوشل میڈیا کو استعمال کریں سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھائیں آج کچھ ایسی چندھے سوالات لے کے آئیان ان عوامناس کے لیے جو اس علاقے سے ازہار محبت رکھتے ہیں ازہار ہمدر دی رکھتے ہیں جو اس علاقے کی طرقی و خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کچھ چندھے سوالات میرے عکمرانوں سے بھی ہیں میرے سیستدانوں سے بھی ہیں میرے عوام سے بھی ہیں میرے نوجوانوں سے بھی ہیں ان پر آپ ضرور ہیں پہلے سوال میرا یہ سوال ہے کیا حکومت اس علاقے سے کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے پہلے سوال کیا عوام کو ان کی حقوق مل رہا ہے یہ دوسرا سوال ہے دیسرا سوال میرا جو سیاسی نمائندے ہیں وہ کہاں اور کیا کر رہے ہیں خاموش کیوں ہیں جوتا سوال اب تک حکومت کیوں خاموش ہے پانچوہ سوال پانچوہ سوال ایک ایسی سوال ہے جو آپ کو سوچ کرنے پر مجبور کرے گا یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اببا وجدات نے پینتالیس سالوں سے ایک بندے کو اقتدار دی کرسی دیا اسے عزت دیا اور اس بندے نے اس علاقے کے لیے کوئی کام نہیں کی کیوں نہیں کی وجہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اب جب کی پانچوہ سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ایک نئی بندے کو اقتدار سنبھالتے ہوئے اس علاقے سے الیکشن جیت ہونے کے بعد پانچوہ سال سے زائد کارسہ ہو چکا ہے اسے اور وہ بھی خاموش ہے اور وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہا ہے کہاں ہے وہ ان intriguedر کے اوپر کام نہیں کیا تعلیم کے اوپر کام نہیں کیا اگر اگر سیت کے اوپر کام بھی کیا ہے اسپیٹل بنائیں وہاں اندر سٹاف نہیں ہیں اسپیٹل ادویات نہیں ہے سکول ایاساتیزہ نہیں ہے یہ کام ہوتے روڈ بنائیں کھند رات ہیں فیلنگ نہیں کیا کھالی کھولا کر کے کیا ہمانے پاس یہاں پہ ٹرکٹر بڑے بڑے گاڑیاں آتے ہیں یہاں سے تاجکستان کروڑ بننے والا ہے یہ خواب تو ہم پیچھے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے تاجکستان کروڑ بنے گا یہاں سے پانستان کروڑ بنے گا یہاں سے سی پر کروڑ بنے گا یہاں سے تی پر کروڑ بنے گا پچھلے 45 سالوں سے تو یہ خواب ہمیں دکھا رہے تھے اور اب 15 سالوں نے کوئے ہیں 45 کے 15 سال سال کا عرصہ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے کہ تاجکستان کروڑ بننے والے آپ لوگوں کے لیے ہوں گا ساتھوں سوال جس علاقے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہاں سے تقریباً چار سو پانسو گرانے اس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے لے کے میرے اس علاقے تک مجھ سے بھی آگئی گاؤں اور بھی ہیں مطرم دان بوخ تک جو گاؤں ہیں اس علاقے کو غیر منو علاقے قرار دیا ہے کیوں دیا ہے؟ کس لیے دیا ہے؟ کیا یہاں کے لوگ دشتگرد ہیں؟ عوام دشتگرد ہیں؟ کیا یہاں پر دشتگرد کو پھالا ہے؟ اس علاقے کو آپ لوگوں نے غیر منو علاقے قرار دیا ہے یہاں پہ پنجاب کے لوگ نہیں آسکتے یہاں پہ ازاد جمہو کشمیر کے لوگ نہیں آسکتے یہاں کے لئے بلدستان کے لوگ نہیں آسکتے بحرون ملک کو چھوڑ دو یار سندھ خبر پاکتوخہ پنجاب کے لوگ نہیں آسکتے ان علاقوں کو دیکھنے کے لئے وہ لوگیں آتے ہیں اس کو غیر منو علاقے قرار دیا ہے جہاں پہ پاک فوج کو تعینات کرنا چاہیے وہاں پہ کیوں نے ارکیا گیا؟ یہ سوال کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ ان چیزوں کو سہیں گے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ابو جات نے خاموشی اختیار کی اور اس کا جو امپیکس سے وہاں ہی ملے کہ آج ہم تعلیمی میراد میں ناکام ہیں ہم صیحت میں ناکام ہیں ہم دوسرے مہارتوں میں ناکام ہیں اگر آج آپ دوسرے ڈسٹرپ کی بات کرے تو وہاں کے لوگ کامیاں بے اچھی زندگی گزار رہے اچھے اچھے شعبات میں وہ لوگ جار رہے تو کیوں جار رہے؟ اگر تبدیلی ملک میں آتی ہے کسی علاقے میں آتی ہے تو وہ آتی ہے آپ کی انفرسٹرکچر پہ یہ سارے انسائر انفرسٹرکچر پہ منظم ہیں اگر جب تک انفرسٹرکچر پہ کام نہیں ہوگا تو علاقہ ترقی نہیں کرے گا تو عوام اس کے اوپر سوچیں اپنے حقوق کے لئے لڑے اگر تک انفرسٹرکچر پہ کام نہیں ہوگی اسے حرات کو متسید